کہ ایک نظروں کی زندگی پر اٹھا کیے کہ واقعی کرپنا کے بعد آپ نے زندگی کیسے بسر کی نظران امام حسین علیہ السلام کا قاتل تھے اس کے یہ قتل کا حکم صادر ہوتے تھے اب اس کے قتل تلے زمین نکل گئی کہ میرے آج ہم تو بڑے زمین ہوئے میں نے بڑی زیانتی کی اس جان میں میں کہاں جاؤں گا اور میرے لئے یہ جو قتل کا اعلان ہو گیا نہ مجھے کوئی چھپنے کی جگہ دے گا نہ کوئی سر ڈھامنے کی پناہ ملے گی جاؤں تو کہاں جاؤں بے یا عددگار مایوس ہوا ذہن میں خیال آیا کہ مدینہ تو الرسول ایسا شہر ہے کہ میرے جیسے کناہگار زیانگار پر اگر وہاں چلے جائے انہیں پناہ مل دی جاتی ہے ارادہ کیا چلتے چلتے مدینہ سے یہ باہت مجھے شہر پہنچا تو قیان آیا کہ شہر تو آگے آگے جانگا کسی بھی باہت اچانک اکل اور پکر کے دروازے پر ایک سوچنے دستکتے کہ آپ جس کے شہر آئے آئے اسی کی اولاد تمہیں بناہتا کر شرمندگی سے ڈوبا ہوا امام زین و رحمتین علیہ السلام کے دروازے پر پہنچتا ہے دستکتے دروازہ پہتا ہے نظریں چار ہوتی ہیں دروازے پر سائل کھڑائیں ایک طرح سخیوں کا سخی کھڑائیں سائل کہتا ہے وہ قاتل کہ میرے کے قتل کا حکم اجاری ہو چکا ہے کیا موقع ہے آپ کے گھر چند دن قیام ہو جائے تو آپ نے محبت کے ساتھ ادھا 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 اسے بٹھایا پینے کے لئے پانی پیش دیا اور اس کے بعد غسل کے لئے پانی پیش دیا تین دن وہ قاتل امام زین و رحمتین علیہ السلام کے گھر رہا تھا اور جب وقت رخصت آیا تو امام زین و رحمتین نے کپڑوں تحفے میں پیش دیا ساتھ کچھ پیسے پینائے تھا کرم بادائے کرم دیکھا تو شرمندگی نے مزید جنگ جوڑتا ہے ذہن میں ایک اور خیال آیا ہے اور پوچھنے لگا ہے حضرت شاہد آہ نے مجھے پہچانا ہے تو امام زین و رحمتین علیہ السلام نے فرمایا کہ پہچانا تو میں تمہیں اس دن سے ہوں جس دن تمہاری دلوار میرے باپا کے سر کے اوپر منڈلا رہی تھی لیکن یاد رکھنا کہ وہ تمہارا کردار تھا یہ ہمارا کردار تھا نظران اس پہ نظر ڈالیں تمہیں سمجھتا ہوں کہ سارے فرق واضح ہو جاتے ہیں اور انسان کو فقوق علم ہو جاتا ہے کہ حسینیت کیا ہے اور یزیدیت کیا ہے